اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ مزدار قسم کی آلو گوبی میں نے کیسے تیار کی تو میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم سسری اکال میں ہوں میسیس بسرا اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ان فانس امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی رہیے خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزدار قسم کی گوپی اور آلو گوپی بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی لیکن میں جس طریقے سے بناوں گی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی کیونکہ بہت ہی مزدگی اور بہت یمی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں نے پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے اور اس میں بابلز آنے تک ہم اسے بوائل کریں گے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون نمک اور ایک لونگ ڈال دیا اور جب اس میں بوائلز آ جائیں گے میں اس میں گوپی آئٹ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم گوپی کو تقریباً سیمٹی پرسند تک کک کریں گے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں گوپی کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب اسے سیمٹی پرسند تک ہم کک کر لیں گے اور اس کے بعد اسے سٹین کر کے الگ سے رکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم مسالہ بھوننا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پیاس لیا ہے بیاس میں نے تقریباً لارج سائز کا لیا ہے اسے چوب کر کے لکھ لیا ہے اس کے کے علاوہ میں نے ٹیماتر لیا ہے ٹیماتر میں نے ایک لارج لے لیں یا ایک چھوٹا اور ایک میڈیم سائز کا لے لیں اور اس کو میں نے پیسٹ بنا کے لکھ لیا ہے ایدراکلسن کا پیسٹ میں میں نے 1 تی بل سپون لیا ہے سوکہ دھنیا، 1 تی سپون زیرہ 0 themselves کالی مش اور 1 تی سپون میں نے نمک لیا ہے 1 تی بل سپون میں نے لیمون جوس ایڈ کروں گی اچار کا تیل اور مسترڈ آئل اس کے علاوہ میں نے حلدی ہاف ٹی سپون لیئے ہیں کلونجی اور زیرے کے دانیں میں نے پینچ لے لیئے ہیں اس کے علاوہ میں نے کالی مرشے لیئے ہیں اور میتھی لیئے میں نے اپنی مزیدار سی رسپی کو تیار کرتے ہیں فلیم میں نے آن کر لیئے ہیں اب اس میں میں آئل ڈال دوں گی آئل ہم ڈالیں گے 2 ڈی بل سپون اور 3 ڈی بل سپون کے لیئے ہیں یہ اس میں میں نے 3 ڈی بل سپون آئل ڈال دیا تقریباً اور اب ہمارا جو آئل ہے یہ صحیح گرم ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے پیاو کلونچی اور زیرہ جو رکھا تھا وہ اور کالی مرشے تو وہ میں ایڈ کر دیتیوں اس کے اندر یہ دیکھیں تو اس کو ہم لائٹ گولڈل کریں گے تو اس کو ہم لائٹ گولڈل کریں گے تو جب تر یہ لائٹ گولڈل ہوتا ہے ہم باقی سبر دھانیا اور سبر میسکیں کاٹ لیتا ہے جو ہم نے گولڈل کی کے لیے ہیوز کرنے ہیں تو یہ پیاو ہو گئے ہمیں جو کھلر چاہیے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ٹماٹر کے اندر میں نے 1 ٹی بل سپون ڈی بل سپون ایڈ ایڈ دیا ٹماٹر کے اندر میں نے 2 ٹی بل سپون پانی بھی ایڈ کروں گی یہ 2 ٹی بل سپون پانی بھی ایڈ کر دیا تو اب اس میں ہم سارے مسالی ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو لکا دیں گے ہم دام پی داس منٹ ہم دام پی رکھیں گے پانچ منٹ تقریبا ہم دام پی رکھیں گے تو یہ ہمارا مسالہ بلکو ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد مسالے کو اچھی سے بھون لیں گے اور اس میں ہم ساتھ میں آلو ایڈ کریں گے اور گوبی کا میں نے ایک پھول لیا اور جو آلو ہیں وہ میں نے تقریباً 3 بڑے آلو لے کے پاس تو اب یہ مسالہ جب تک ریڈی ہوتا ہے تو اب یہ مسالہ جب تک ریڈی ہوتا ہے تب تک ہم باپ ہی جا لیتے ہیں اس کو مطور کر دیتے ہیں تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو جائے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا چک کر لیتے ہیں مسالہ جب کھر لے خال کروں گے دیں ہی پانچ لگ سے بنraw کروں گے سا충ے ہی لیتے ہیں ساформے ہی آلو single پانچ گرین چلی ایڈ کر دیں گے اس میں میں نے خواستہ پانی اٹھ کر دیا ہے اور اب ساتھ میں میں اس میں گرین چلی اور آلو اٹھ کر دوں گی اور اس کو دم برا دیں گے یہ آلو ہے اور اس میں میں اچار کا آئل بھی ڈالوں گی اور ساتھ میں جو جسٹا تھا مسٹرڈ آئل اور لیمن جوز بھی اٹھ کر دیں گے ساری چلی میں اس میں اٹھ کر دی ہیں اب میں اسے دکھوں گی دم پر اگریمان ہم اسے ساتھ میں دم پر رکھیں گے جوز بھی اٹھ کر دیں گے جوز بھی اٹھ کر دیں گے پھر ہم اس میں گو بھی اٹھ کر دیں گے تو فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے تو اب ہم چیک کر دیں گے تقریبا سات آٹھ میں ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر دیں گے جوز بھی اٹھ کر دیں گے اور ہم چیک کر دیں گے کیونکہ گو بھی مال اٹھ کر دیں گے اور سامپل کے پر کر دیں گے تو یہ ہمیں اسے بھائی جا اب ہم اسے اچھا سی مکس کریں گے اٹھ کر دیں گے اٹھ کر دیں گے اور اسے اچھا سی بھیندے کے باغ ہمیں اسے تین انٹریو دم درکھیں گے اور سبتانیہ اور لگا تاہوٹ کو تین انٹریو دم درکھیں گے اٹھ کر دیں گے میرے اس میں کو وہ بھی کھری کھری پسان گے اس پر آکھیں اس میں نے کہا ہمیں یہ رسکی آپ سے شروع کرتی ہے اور یہ بہت بھی ملگتی بانتی ہے وہ بہت بھی ملگتی بانتی ہے کھاکھیں آپ نے یہ میں کھری کھری کی جئی گا یہ آپ کو کیسے لگی جو بھی جو بھی ہم نے جنگ لیا پکہ میں پانچ منٹ کری اب میں اس کے اندرکھوں سے سکتے ہیں اے اٹھ کروں کی اور اسے بان پہ تک کر دیں گے اسے بان پہ تک کر دیں گے اسے بان پہ تک کریں پانچ منٹ تک میں گزر چکے ہیں اس کے بعد ہم پھل گئے پانچ منٹ تک میں گزر چکے ہیں اب ہم اپنے گوبی کو چک کر دیں اور ہماری گھوپی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی سے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اگر آپ نے میرے چاروں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ